اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہیں آج ہم جا رہے تھے اپنے توتوں کے پنجرے چینج کرنے تھے کیونکہ گرمی آگی ہے ویسی تو یہ سٹور روم میں ہوتے ہیں وہاں پہ اور ایک کمرے میں ہوتے ہیں اور باہر سائن میں ہوتے ہیں تو جب گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ اسی والے روم میں ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہے کالیج روڈ اور کالیج روڈ ہمارے پہ تھے پنجرے لینے اور یہاں پہ شہزاد اور شامیر گئے ہیں پنجرے لینے کافی دیر سے دون رہے تھے پنجرے پسند آ گیا ان کو شہزاد اور بھائی اور شامیر لے آئے ہیں پنجرے یہ لیکیاری پنجرے کہ ہمارے گرین والے جو توتے ہیں رات ہوتے ہیں ان کا ہے یہ پنجرہ اور تیتر کا تو بلکل ہی ٹوٹ گیا تھا تو پھر تیتر کا بنیار لینا تھا یہ تیتر کا ہے ہمارا پنجرا اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ہم نے ایک تیتر دیکھا تھا اس کیا بولنا اتنا ما شاہ اللہ وہ بول رہا تھا بہت زیادہ بول رہا تھا اور اس کے ریٹ ہم نے پوچھے تھے تو وہ تھا بائیس ہزار کا تیتر تھا بائیس ہزار سے وہ نیچے بینیار تھا کیونکہ بائیس ہزار کا وہ تیتر اس لیے دے رہا تھا کہ اس کا وہ بہت زیادہ بول رہا تھا اور سب لوگ اس کا پوچھ رہے تھے بار بار تو یہ تو تیتر ہے جی بائیس ہزار کا بچے بھی اس کو شوق سے اتنا دیکھ رہے تھے یہاں پہ ان کے پاس ہر چیز ہے بٹیرے وغیرہ اور کبوتر مرگیاں بلیاں سب چیز ان کے پاس ہر چیز یہاں پہ کالیج روڈ پہ آپ جائیں گے آپ کو ہر پرندہ مل جائے گا ان سے جس پرندے کا بھی کہیں گے پورا روڈ ہی یعنی کہ بھراب ہے تیتر وغیرہ یہ پرندوں وغیرہ سے تو آپ سے ہم فارغ ہو گئے تھے تو راستے میں ہم نے سیور فوڈ کے سامنے سے یہ لے لیا تھا جی گھنڈا گولا گھنڈا گولا کیا ہے جو جو اب یہ وہ ہم نے لے لیا تھا اور فاطمہ میں شامیر کھا رہے تھے بہت مزا آیا یہاں پہ واپسی میں فروٹ لینا تھا بنانا ختم ہو گئے تھے بچے ملشک پیتے ہیں خورمانیاں وغیرہ اور آڑو وغیرہ لینے تھے توتوں کے لیے وہ سب کچھ ان کے لیے لیا اور واپس آگئے اپنے گھر اور گھرہ کے پنجروں کی سیٹنگ کری کمرے میں آکے پہلے دوسرے روم میں تھی آپ ٹی وی لانچ میں کر دیئے ٹی وی لانچ میں آکے توتوں کو یہاں پہ گری والے پیرٹ جو ہے اپنے پنجرے میں ہیں آج ان کا بھی پنجرہ ہم نے چینج کرنا ہے آج وہ لے کے آئیں گے یہاں پہ یہ والا ہے تیتر کا جو ہے تیتر شفٹ کر دیا ہم نے اس میں اور یہ ہے جی گرین توتا ہمارا جو ہم نے اندر سے نکالا ہے کیونکہ گرمیوں میں تو یہ ہمارے ساتھ ناشتہ کرتا ہے ہمارے ساتھ جوس وغیرہ سب کچھ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہی کھاتا ہے بڑے پنجرے میں جب ہوتا ہے تو اس کو نکالتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے پر بہت بڑے ہیں آج شہزاد ان سب کے پر بھی کٹ رہے ہیں کیونکہ گرمی میں تو ان کو ہم کھول دیتے ہیں سردی میں ہم ان کو کھولتے نہیں ہیں گرنی میں یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اب یہاں پہ ان کو اندر سے میں اس کو لے کیا ہی تھی تو یہ میرے پاس آ گیا تھا اور شہزاد یہاں پہ پر کٹ رہے ہیں توتوں کے ساروں کے تو میں ساتھ شہزاد کے پر کٹی تھی بچے کٹے تھے بچوں کابو نہیں آ رہے تھے تو یہ ہماری توتی ہے تو یہ تو بہت ہی خرناٹ اور سخت قسم کی توتی ہے ہماری اس کے پر کٹنا بہت مشکل تھا اس لئے شزاد اس کو تولیے سے بہت سکر لپیٹا وادا تو بھی یہ مشکل سے ہمارے کابو آ رہی تھی ایک سائٹ کے ہم نے کٹ دی ہیں اور اب اس کے ہم پر دوسری سائٹ کے کٹیں گے یہ ہے جہاں پہ شزاد جو ہے وہ اپنے توتوں سے یعنی اپنے پرندوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اتنی میں کیر نہیں کرتی جتنی شزاد کرتے ہیں میں تو کھل یہ ایک ٹائم ہی دیکھتی ہوں باقی شزاد اپنی شاپ سے واپس آکے تو رات کو ان کو سمالتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ہر چیز ان کو فود پانی وغیرہ سب ان کا چینج کرنا ان کو دیکھنا وہ رات کے ٹائم شزاد سارا کے سمالتے ہیں یہاں پہ اوپر پیٹھا ہوا جو ہمارا میٹھو ہے وہ ہمارے سے باتیں کہہ رہا تھا تو شزاد اس کے سامنے تو شزاد سے یہ ایکٹنگ کر کر کے باتیں کہہ رہا تھا یہاں پہ اس کی شامیر سے بھی وہ دوستی ہے شامیر کو بڑے پیار شہر دیتا ہے میٹھو ہمارا آگے میں آپ کو دکھاؤں گی یہ میٹھو یہ دیکھیں یہ میٹھو شامیر سے نراز ہو رہا تھا شامیر سے باتیں کر رہا تھا تو آپ اس سے پیار کرے گا نخرے دکھائے گا شامیر کو کیونکہ شامیر نے اس کو کافی ٹائم بعد اٹھایا تھا یہ دیکھیں تو مجھ سے اس کو پیار دیتا ہے لیکن یہ اس کو ہاتھ لگاؤں تو ہاتھ لگا کے فوراں چک مارنے لگتا ہے لیکن پیار کرتے رہا ہم اس کو یہ کہ مارتا نہیں ہے تو شامیر سے اس کی دوستی ہے یہ پہ بیٹھ گیا جی توتی کو اندر کر دیا ہے توتی تو نہیں آتی ہے ہاتھ میں اشہزاد کے ہاتھ میں تو اچھلے جاتے ہیں اتنے رام سے مجھے تو کٹتے ہیں خاص ہو پہ وہ چھوٹے والے ہیں ان کو تو ہمیشہ پکڑو تو پہلے مجھے چک مارتے ہیں تو توتہ آ جاتا ہے میرے پاس بھی یہ پہ اشہزاد نے اٹھا لیا اپنا توتہ یہاں پہ آتے ہوئے ہم نے باہر سے ٹینک لے لیا تھا اور ٹینک کی بوتل قتم ہوگی تھی تو پہلے سے دکان سے پوچھا بڑا پیکٹ وہ بھی ان کے پاس نہیں تھا تو یہ شاید مجھے ملے تو میں نے سارے لے لیے کیونکہ ہمارے گھر اور ہی ٹینک بہت پسند کیا جاتا ہے اور مینگو لیے تھے اور راستے میں سے برف لے آئی اور برف لے کے میں نے یہاں پہ اچھے طریقے سے تھنڈا سا ٹینک بنا لیا جو ہم سب نے پیا اور ساتھ ساتھ ہماری جو پرندے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی تھنڈا ٹینک پیتے ہیں یہاں پہ بچے باری باری سب کو ٹینک پلا رہے ہیں یہاں پہ مٹھو کو شامیر ٹینک پلا رہا تھا تو وہ آستے آستے پی رہا تھا جب فادمہ اس کو پلا رہی تھی تو اس نے بہت آرام سے پیا شامیر نے اس کو ٹینک کا چمچ پلا کے تو چمچ جن سے بہت زیادہ اونچا کر دیا تھا یہاں پہ دیکھنا یہ اونچا کرتے کرتے ہیں تو اس کی گردن اوچی ہوگی تو اس کو غصہ چڑ گیا تھا کہ اس نے مجھے گلٹ ٹینک پلایا تو اب دوبارہ میر اس کو پلائے گا تو یہ دوبارہ نہیں پیے گا یہ دیکھیں اس کو اپنا غصہ چڑھا ہے اور یہاں پہ شہزاد اپنے توتوں کو کھلا رہے ہیں بادام یہ روٹین ہے شہزاد رات کو اپنے توتوں کو لازمی بادام کھلاتے ہیں پیس کے اور یہاں پہ آگے ہم نے تیتر کے لئے بھی بادام بھوئے ہیں اور وہ صبح کے ٹین اس کو دیں گے تیتر کو ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کر کے مجھے ضرور تائیں اور پلیس مجھے سبسکرائب کر دیں یہاں پہ جی ہوگے ہمارے بادام